سلام ویورز ڈش واشر کی لاسٹ ٹو اپیسوڈز میں فرسٹ میں اس کی انبوکسنگ تھی اور سیکڈ میں انسٹالیشن تھی امید ہے آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی اگر نہیں دیکھیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کا لنگ پوجود ہے آپ لازمی دیکھیں بہت انفرمیٹیوز ہیں آج کی ڈش واشر کی تھرڈ اپیسوڈ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈش واشر کو استعمال کرنے سے پہلے کیا انسٹریکشنز ہیں اور سب سے ضروری اس میں سالٹ کی سیٹنگ کس طرح ہوتی ہے اگر آپ کے گھر کا پانی کھارا ہے ہارڈ ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے کیا ڈش واشر کے اندر کس طرح سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اگر سالٹ اس میں ڈالنا پڑے تو وہ کیسے ڈالتے ہیں اگر ڈش واشر کے اندر سالٹ کی سیٹنگ صحیح طرح نہیں ہوگی تو کبھی بھی برطن صحیح طرح نہیں دھولیں گے یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اگر آپ کے گھر کا پانی میٹھا ہے تو اس کو ہم آر ون پہ سیٹ کریں گے اور سالٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈش واشر میں سالٹ کی سیٹنگ دو جگہ سے ہوتی ہے ایک اس کے پروگرام کے اندر سالٹ کا لیول سیٹ کرنا پڑتا ہے اور دوسرا اس کے اندر جو نوب دی ہوئی ہے اس کو ٹیسٹر سے ہم اس کو موف کرتے ہیں اور اس کو آر ون پہ یا آر ٹو پہ یا اس کی ریکوارمنٹ کے مطابق ہم آر ون سے لے کے آر فائی تک سیٹ کرتے ہیں ایک سٹرپ آتی ہے جو پانی کا ہارڈنس لیول چیک کرتی ہے اس کے اندر فائیف سیکشنز بنے ہوتے ہیں گھر کے پانی کو آپ گلاس میں ڈال کے اس سٹرپ کو جب آپ ڈپ کرتے ہیں تو جتنے لیول تک وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے اس لیول تک آپ اسی طرح آر ون سے لے کے آر فائیف تک سیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس پانی کی ہارڈنس کو چیک کرنے کے لیے سٹرپ موجود نہیں ہے تو یہ ٹی ڈی ایس میٹر آتا ہے تو اس سے آپ پانی کی ہارڈنس کا لیول چیک کر سکتے ہیں ٹی ڈی ایس جو ہے اب ڈی ویشن ہے ٹوٹل ڈیزولڈ سولیڈز یعنی پانی کے اندر کتنے سولیڈز ڈیزولڈ موجود ہیں یہ اس کو کیلپلیٹ کر کے بتاتا ہے یہ جتنے بھی پانی کے آر و فیلٹر پلانٹس ہیں وہاں پہ یہ ٹی ڈی ایس میٹر یوز ہوتا ہے اس کو میں نے بارہ سو میں پرچیز کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ ٹی ڈی ایس میٹر نہیں ہے تو گھر کے پانی کو بوٹل میں لے جا کے چیک کروا سکتے ہیں ٹی ڈی ایس میٹر کے اندر بیسیکلی دو الیکٹرورڈز ہوتے ہیں اور یہ ہم پانی کے اندر ابھی ڈیپ کریں گے اور ہمیں اس کی ریڈنگ ملے گی پانی کتنا ہارڈ ہے ٹی ڈی ایس کی جو ریڈنگ ہے اس کا یونٹ پی پی ایم ہے پارٹیکل پر میلین تو اس ٹی ڈی ایس میٹر کو میں نے آن کیا ہے اور پانی میں جب ڈیپ کریں گے تو اس کا جو ہمیں ریڈنگ ملے گی تو یہ آپ چیک کریں ٹین سو باوان آ رہی ہے ٹین سو باوان کی ریڈنگ آ رہی ہے پی پی ایم میں پارٹیکل پر میلین میں اور چارٹ کی مدد سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اگر ٹی ڈی ایس میٹر کی جو بھی ریڈنگ آ رہی ہو ہم اس کو چارٹ کی مدد سے کیسے آر ون سے لے کے آر فائیو تک ڈیش واشر میں سیٹنگ کر سکتے ہیں اس چارٹ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تین سو باوان کی میرے پاس ریڈنگ آئی ہے جو ہائیلائٹڈ سیکشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھرڈ کولم ہے تین سو پچاس سے نو سو اور گریٹر تو آر فائیو کی جو لیول ہے وہ ڈیش واشر میں مجھے سیٹ کرنا پڑے گا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیش واشر میں میں کس طرح سے آر فائیو کی سیٹنگ کروں گا ڈیش واشر کو میں نے اوپن کیا ہے اس کی جو باٹم ٹری ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اس کو میں باہر نکال کے لکھ رہا ہوں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نوب لگی ہوئی ہے نوب کو میں اس سکروڈرائیور کی مدد سے گھوماؤں گا اور آر فائیو پہ سیٹ کروں گا یہ ابھی آر ون پہ سیٹ ہے یہ اس کو میں ابھی گھوما کے آر فائیو پہ لے آنگا یہ اب چیک کریں آر فائیو ہے یہ اس کی سیٹنگ ایک جگہ سے ہے اور دوسری جگہ سے اس کے پروگرام کے اندر سیٹنگ کرنی پڑے گی یہ ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں نے آر فائیو پہ سیٹ کر دیا ہے اور ابھی میں ڈشواشر کے پروگرام کے اندر آر فائیو سیٹ کروں گا ڈشواشر کا پلک میں نے لگا دیا ہے اس کو پاور بٹن سے آن کریں گے یہ آن ہو گیا اب اس کا جو مینیو بٹن ہے اس مینیو بٹن پہ جب میں نے کلک کیا تو یہ پروگرام کے اندر چلا گیا پروگرام کو فارورڈ کرنے کے لیے یہ دو بٹن دیے ہوئے ہیں پلس کا اور بائنس کا فارورڈ اور بیکورڈ تو فارورڈ پہ کلک کیا میں نے تو یہ پی تری پہ شو کر رہا ہے اس کو سیکنڈ کلک کیا تو آر ون پہ آگئے یہ اس کے اندر یہ دیکھیں آر ون کا اس طرح کا سیمبل آئے گا اور یہ آر ون ون پہ سیٹ ہے آر 5 پہ سیٹ کرنا ہے تو یہ چیک کا جو سیمبل دیا ہوا ہے اس کو میں کلک کروں گا آر 2 پہ آگیا اور پھر کلک کیا میں نے آر 3 اسی طرح آر 4 اور یہ آر 5 تو یہ آر 5 پہ آگیا ہے اور اس کو میں نے اب سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لیے میں دوبارہ менیو پہ کلک کروں گا دوبارہ منیو پہ کلک کرنے سے یہ جو بھی option آپ نے save کی ہے یہ option save ہو جاتی ہے اگر ہم دوبارہ menu میں جائیں گے اور forward کریں گے اور پھر forward کریں گے تو یہ دیکھیں R5 پہ یہ اس کے اندر auto save ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر جو R5 پانے کی setting ہے وہ ہو چکی ہے اب صرف اس میں salt add کرنا ہے اگر آپ دوبارہ menu میں جائیں اور یہ دیکھیں تو اس کے اندر جو red color کا first symbol نظر آ رہا ہے آپ کو یہ salt کا ہے کہ اس کے اندر salt موجود نہیں ہے جب اس کے اندر ہم salt ڈالیں گے تو یہ جو light red light ہے یہ off ہو جائے گی second light جو ہے یہ اس کے shiner کی ہے اس کے اندر جو shiner ہے وہ موجود نہیں ہے اس لئے یہ second led light on ہے dishwasher میں جو میں نمک use کر رہا ہوں وہ پتھر کا نمک ہے کھانے میں جو use ہوتا ہے اس کو میں نے weight کر لیا ہے جو تقریباً 2 kg ہے 2 kg اس کا weight ہے اور اس کو میں اتنا پیس ہوں گا کہ یہ زیادہ باریک نہ ہو اور اس کو میں dishwasher میں use کروں گا 2 kg salt کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لیا ہے تو اس کو اب میں dishwasher کے اندر ڈالوں گا dishwasher کے جو نمک کا container ہے نمک ڈالنے کے لیے وہ container میں نے open کر لیا ہے اس طرح ہوتا ہی ہے اور کیف dishwasher کے ساتھ میں آتا ہے تو اس کیف کو میں یہاں پہ لگاؤں گا اور اس پہ نمک ڈالوں گا اس میں نمک اس وقت تک ڈالتے رہیں جب تک یہ فل نہیں ہو جاتا ہے اور انگلی کی مدد سے دباتے بھی رہیں تاکہ اس میں نمک کی quantity زیادہ سے زیادہ آئے دو کلو کمپنی منشن کرتی ہے تو تقریباً دو کلو نمک اس میں آ جائے گا آرام سے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ نمک تھوڑا موٹا ہے تو اس کو انگلی سے دباتے رہیں تاکہ اس میں جگہ بنتی رہے نمک چیک کریں اس کے بلکل موہ تک آ گیا ہے اور یہ دو کلو نمک اس کے اندر پورا آ گیا ہے یہ تھوڑا سا نمک بچ گیا تھا ٹو کیجی سکسٹی گرام تھا تو یہ باقی نمک بچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹو کیجی کا یہ کنٹینر ہے اور اس کے اندر دو کلو نمک پورا آ گیا ہے ڈش فورشر کو میں نے آن کر دیا ہے اور اگر آپ اس کی ریڈ لائٹ پر غور کریں تو اس کی جو سالٹ کی ریڈ لائٹ تھی وہ غائب ہو چکی ہے آف ہو چکی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سالٹ اس میں ڈال دیا ہے تو اگر آپ فرس ٹائم اس میں سالٹ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے یہ لائٹ آف نہ ہو کیونکہ جب تک اس کے اندر پانی نہیں جائے گا تب تک یہ ریڈ لائٹ آف نہیں ہوگی آپ نے نمک ڈال دیا اور پھر آن کر کے چیک کریں گے تو لائٹ ابھی بھی جل رہی ہوگیا تو سالٹ کی ریڈ لائٹ اس وقت آف ہوگی جب سالٹ کے کنٹینر کے اندر پانی اور نمک کا کمبینیشن ہوگا اور جو اس کے اندر سینسر لگا ہوا ہے وہ اس کو ڈیڈیک کرے گا اور تب لائٹ جو سالٹ کی لائٹ ہے وہ آف ہوگی اس کے اندر ایک لائٹ جل رہی ہے جو شائنر کی ہے جو آپشنل ہے اگر آپ شائنر یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو ضرور سبسوائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچے اپنا بہت سا خیال لکھیں اجازت دیں اللہ حافظ